ہاں غلام تھے بچارے یا نوجوان تھے نوجوانوں پر بزرگوں کو خود ہی حقا دل ہوتا ہے جو جائیں کرے اور غلام تو ملکیت ہوتا ہے زندہ کا ذبہ کر دیں دھبیر کے کوئی پوچھنے والا نہیں تو جو بیٹ رہی تھی ملال پر ابو فقی پر زنیرہ پر جو ان پر بیٹ رہی تھی جو خباب پر بیٹ رہی تھی جس طرح حلا کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو حضرت یاسر کو یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی نہیں تھیں لیکن کیا ہی اس کا یہ بالواشتہ عیزہ محمد کے لئے نہیں تھا صد اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی آپ کی جان ساتھ لیکن آپ ان سے بھی چاہتے ہیں فَسْبِرُو 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 جب ابو جہل بدترین ٹرچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ علمہ آپ کے علمے ہیں کیسے کسی ٹرچر کی ہے جوان بیٹے کو باندھیا ایک ستون کے ساتھ اس کے نگاہوں کے سامنے برہدر کیا ہے مار کو ہاتھ میں ایک مورتی ہے جب تنگ آگیا ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹکسرمس نہیں ہو رہی کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے میں تمہیں چھوڑ دوں انہوں نے تھوک دیا برچہ مارا ہے شرب گاہ کے درے کتنی تکلیف پہنچی ہو گئی لیکن آپ گزر رہے ہیں اسبرو یا آلہ یاصر اے یاصر کے گھر والو سبر کرو تمہارے استقبال کے تیاریاں ہو رہی ہیں جدت یہ سیعت بھی بناتا سناتا ہے یہ سیعت یاصر کے ساتھ کیا کیا ہے چار اونٹ نر سانٹ اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر ایک رسے سے ان کا ایک بادو بادا ایک سے دوسرا بادو ایک سے ایک ٹانک دوسرے سے دوسری ٹانک انہیں دڑایا ہے کہ پرختے ہو جیسے یہ دین ایسی قائم نہیں ہوا عدل و انصاف کا نظام تھنڈے تھنڈے قائم نہیں ہوتا گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا اور سوئیے تین برس شیب بنی راشب کے دو قید ہیں تین برس اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کریں یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے راشن ملتا ہے جیسا بھی ملتا ملتا تو ہے نا اور لیڈروں کے لیے تو کلاس ایک کلاس نہیں کلاس ہے لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی سے تفضہ مقام سے تشریف لانے وہاں چاہتا ٹوٹل بائی کارٹ ایک گھاٹی ادھر پاڑ ادھر پاڑ دونوں طرف جو ہے پہرے کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی اور پورا خاندانے بنی حاشم وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے وہ قبائل زندگی تھی نا بنو حاشم چونکہ حضور کوئی پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ کی چھوڑا ہاں آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی یہ ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفت آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ اپنے نویے کو مندلے آپ نے فرمایا اجازانگی اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں میں اپنے اس مشن کو چھوڑ لی سکتا یہ ہے استقاب اور ابو طالب کے این انتقال کے وقت جو حاملہ ہوا ہے جب وفت آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے سمر کا پیوانہ لبریز ہو گیا ہے اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو ابو طالب نے بلایا ابو بتیجے مجھ پر اتنا بوجھنہ ڈالو جو میں برتاشتوں کر سکتا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چتہ جان اب تو یا یہ بات بری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کروں اسی میں ختم ہو جائے مہارا شیب بنی حاشم میں تین برس کی ساتھ میں بدرے ہیں ٹوٹل بائی کورٹ کوئی کھانے پینے گی کچھ لوگ تھے شریف النفس مثلا حکیم بن حضام کے رضی اللہ تعالیٰ اور بعد میں ایمان لے آئے حضرت خدیجہ کے وہ مجھتے دار تھے وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریخی میں دونوں دروازے تو بند ہیں پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کر کچھ چیزیں کھانے پینے کے دعائے بندے آئے بس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ایک آگ ہوگا ایسا یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی حاشم کے یہ پھول جیسے بچے محصوم بھوک سے بل بلا رہے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے گوبال کر اس کا پانی ان کی حلق میں ٹپکا دیا جائے اور جو ہوا وادی تائف ہوئے جب مکہ والوں نے فیردہ کر لیا کہ آپ قطع کر دیں اب وہ تعلیمی فوت ہو چکے آپ کوئی اندیشہ نہیں کریں کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی کوئی انٹرا ٹرائبل وارڈ نہیں ہوگی تو آپ تائف گئے ہیں شاید وہاں کوئی وہاں کے تین سردار تھے بڑے اور یہ تائف اصل میں قریشی کا سمجھئے کہ یہ ان کا گھرمیوں کا یہ صحت افضاء مقام تھا یہ تمام جو سردار تھے مکہ کیونکہ جائدادیں وہاں تھی باغات تھے اور وہاں کے بھی تین سردار تھے تو شاید امت سے کسی کو اللہ تعفیق دے لے وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں حضرت عزیز ابنہ حضرت عبو بکر بھی ساتھ نہیں تھے سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے تینوں میں وہ باتیں کہیں ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملایا تھا رسول بننا نہیں جاؤ چلے جاؤ ایک کہتا ہے فوراں چلے جاؤ یہاں سے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو محبونی لگانا چاہتا ہے تین دن کی یہ سختی اور اس میں کیا ہو رہا ہے سٹریٹ اڑچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے چھوک رہے ہیں گلیوں کی انہیں اشارہ کر دیا ادھر ان کی خبر لو اب وہ پتھراؤ کر رہا ہے جیسے ہمارے ہاں کوئی کوئی آ جاتا ہے کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی اور اس کے اوپر چھوک رہے چاروں طرف ہو ستا رہے ہو یہ نقشہ تھا اور طائف کی گلیاں تھی اور محبوب رب العالمین تھے ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو ریہ دیب نے ہار ساتھ رکاوٹ بڑ گئے ہیں لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں وہ کیسے روکے گئے ہیں پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں جسم لہو لہان ہے خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آکے جم گیا ہے پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں ایک باغ میں تھوڑی سی جار پڑھا تکلی ہے تھوڑی دیر کے لیے جوتیں بڑی مشکل سے اترے ہیں اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے کلیجے کو چیر جاتے بڑی ہے اللہم اِلَّئِ کَاشْتُوزُو فَقُوَّتِ وَقِلَّةَ حِيلَتِ وَحَوَانِيَا لَنَّاسِ اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور لوگوں میں جو نسوائی ہو رہی ہے الامن تکلو نہیں مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے مجھے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جو چاہے میں ساتھ کر دیا ہے فریاد ہے کہ نہیں بڑی زوردار فریاد ہے بڑی زوردار لیکن پھر مقام عبدیت وہ کہاں ظہور ہوتا ہے اِن لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا عُبَالِكْ اے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے مجھے اندیشہ یہ ہو گیا ہے کہ کہیں تُو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے کہیں تُو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا ہے اگر تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جو ہوس ہو صرف تسلیم خواب ہے جو مجھا جی آدمی آئے واپس آئے ہیں تو بکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے وہ تو قتل کا فیصلہ ہو چکا باہر ہی آپ نے دلہ لگایا زید ابن حرسہ کو بھیجا فرانشت کے پاس جواؤ کہ تم اگر امان ملے لو محمد کو تو محمد آ جائے میری یہ پوزیشن نہیں ہے میں قریش کے مقابلے میں امان نہیں دے سکتا دوسرے کے پاس بھیجا اس نے بھی کوئی ایسے جواب دیا تیسرے کے پاس جب گئے حضرت زید مطعب بن عدی ان نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں محمد کو وہ آجے ہیں مکہ میں وہ دوسرے آگے شاہد نے فرانو نہیں جا کر کہو آ کر لے کر جائے کیوں کیا پتہ اچانک جو ہے میرے داخل ہوتے ہی کوئی مجھ پر حملہ کرے قتل کرو وہ تو یہ کہہ سکے کہ ہمیں گیا پتہ آگے مطعب نے جو ہے امان دی ہے میں نے کچھ نہیں اب یہ قبیلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک نے امان دے گی سب جی طرح سے امان دے گی لہذا حضور نے فرمایا آ کر لے کر جاؤ وہ اپنے چھے بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے اور پھر لے کر گیا حضور کو کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں لوگوں سن لو محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ کو بکیہ کے اندر پھر دو سنہائی سال مزید رہنے کا موقع بنا ہے اور اتنا بڑا احسان آپ نے مانا پھر مطعب بن علی کا کہ غزوہ بدر میں جب ستر اسیر تھے قریش کے حضور کے پاس تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعب زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کچھ چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیہ کی بارلہ یہ چند واقعے میں نے آپ کو بتا یہ واقعی تو یہ کہ غار سور ہے کیسی کیسی اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے اس میں دہا تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا اللہ اگر کل یہ جو تین سو تیرہ یہاں جمع ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا میں آخری رسول اور میری یہ پندرہ برس کی کمائی ہے اس پند کہا حضرت ابو مکر نے وہ پیردار کی حسد سے کڑے تھے کہ حس مک حس مک حضور بس کیجئے بس کیجئے بارال بندر ہے احد ہے زخمی ہوئے ہیں دندان مبارک شہید ہوئے ہیں خود اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں اور خبر کن گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے ہیں یہ سب کچھ ہے اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سام میں آئی کیسے لاش نا گٹی ہوئے کان گٹے ہوئے پیٹ چاک کر کے قلیدہ چوائے ہوا ہے کس طرح پرداشت کیا ہوگا آپ آپ نے اپنے اوپر تاریخ کر کے دیکھیں یہ حمزہ کون ہے چچا ہے دودھ شریف بھائی ہے خالہ کار بھائی ہے ساتھ کا کچھولہ ہوا ہمجولی ہے اور اس کی لاشہ ہے جو قلب اتر پر بیٹ رہی تھی وہ مدینہ میں آ کر ایک ہمارا ماحول بدلہ وہ بات سامنے آگئے تھے جب آپ مدینہ واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انسار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے بدل میں مہادرین تو منخلہ چوتھائی تھے نمبر کے اندر تین چوتھائی تو انساری تھے اسی طریقے سے عہد کے اندر معاملہ ہے تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھے اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں خیرہ قرار دیا گیا تھا من قمنون نہیں تھا آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا ہائے حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے اس پر پھر صحابہ نے انسار نے اپنے ہاں کے خواتین کو حضرت سفیہ کیا ہمیں جب وہ سگی بین تھی وہاں انہوں نے جا کے بھی تازیت کی بین تھی غزوہ آزاب کا آپ نے سوری لیا اسوہ اسوہ رسول پر نہ ماروں کیا کیا باتیں چیزوں جو لو میں مشہور ہو گئی ہیں اسوہ کے لئے آیت نہاں ہے قرآن میں سنہ اعزاب میں وہ اسوہ کیا تھا جب خندق خودنے کا فیصلہ ہوا ہے تو خندق خود رہی ہے حضور بھی لگے ہوئے ہیں بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندے پر لاکر باہر پیک رہے ہیں پتھری نہیں زمین تھی ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا تو حضور نے جو ہے تین دفعہ جو اس کی بزرم لگائی تب ٹوٹا ہے لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقع ہو چکے تھے کھانے کو کچھ نہیں پورا محاسوہ تھا مارا ہزار کا لشکر گہرے ہوئے یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کم گھروں کے اندر بیت الخراہ تو نہیں مار جاتے تھے اس کا کوئی امکان نہیں شدید ترین آزمائش یہ ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات پر مَا بَعَدْلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْلَّهُ غُرُورًا ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا ہم سے کہا تھا کہ قیسر و قسرہ کے خدانے تمہارے قنبوں میں آئیں گے اور حال یہ ہے کہ اب رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے کھانے کو کچھ نہیں ہے اس وقت کچھ صحابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھئے فاقع سے کبر دہری ہوئی جا رہی ہے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باتے ہوئے چادروں کے ساتھ پتھروں کیسا ہوا تاکہ کبر سیدھی نہیں رہی حضور نے اپنا کرتہ مبارک اٹھا کر دکھایا دو پتھر باتے ہوئے یہ ہے اس وقت یہ ہے آپ کی سنت آپ کا اس وقت حسنا لیکن اس وقت حسنا سے فائدہ کور اٹھا سکتا ہے لقد کہانا لیکم فی رسول اللہ اس وقت حسنا لمن کانا یرج اللہ والیوم الاخرہ و ذکر اللہ کسیرہ اس وقت تو اپنی جگہ ہے قرآن میں ہدایت سب کے لیے حضر للناس لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقید حضر لل متقید ہے سب کے لیے اس وقت سب کے لیے لیکن استفادہ وہی کر سکے گا جو تین شرطیں پوری کریں اللہ اور یوم آخر پر ایمان اور اللہ کا ذکر قصد تساب جائے بارال یہ میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھا ہے یہ اسوا جو ہے حضور کا یہ ہم پر اتمام حجت ہے دیکھیں نوٹ کیجئے پوری نو انسانی پر اتمام حجت اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو قائم کر کے دکھا دیا حجت قائم اسے انگریزی میں کہتے ہیں it's doable کیا جا سکتا یہ کام ہو سکتا اس لیے کہ زمین پر قدم با قدم چل کر یہ انقلاب آیا محنت سے آیا مشتط سے آیا عیسار سے آیا قربانیوں سے آیا تکریفیں جیل کر آیا سمر و مسابرت سے آیا استقامت و مقابت سے آیا یہاں پر موجزوں کی کار فرمائی نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی اللہ نے صاحبات نہیں دیا ظللللہ علیکو الغمام اور بھوک سے بچانے کے لیے مند و سلوہ نازل نہیں ہوئے غزوہ تبوک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ تین تین مجاہدین کا چوبیس گھٹے کا راشر ایک خجور ایک خجور ایک نے موں میں رکھی کچھ چوس لی کچھ گلوکوز چلا گیا اس میں سے دوسرے کو دے دی اس نے چوس لی بھی دوسرے کو دے مند و سلوہ نازل نہیں ہوئے محنت مشقت عیساہ قربانی سمر و مسابرت استقامت و مقابت یہ ہے عصوہ رسول